جی اسلام علیکم میرا نام عویش شبیر ہے میں کو فاؤنڈر ہوں الکائم ہجابز کا اور الکائم فوڈز کا میں نے تقریباً دس سال پہلے نیس مہدی بھائی سے پولیسی لی تھی پہلے ایک لی تھی پھر اس کے اگلے سال ایک اور لی پھر اس کے اگلے سال پھر ایک اور لی تین ٹوٹل پولیسیز میری چل رہی ہیں اور ما شاء اللہ میں کافی سیٹسفائیڈ کسٹمر ہوں نیس مہدی بھائی اور میں ڈیفنیٹلی ریکمینڈ بھی کروں گا اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا پولیسی لینے کا تو کینڈلی ان کو ٹچ کریں ان سے رابطہ کریں ان سے پولیسی لے لیں اور اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا آپ کو کنفیوجن ہے کسی قسم کی تو پھر بھی ان سے رابطہ کریں وہ بلکل بھائیوں کی طرح آپ کو گائیڈ کریں گے مجھے یاد پڑتے ہیں صرف پہلی ملکات میری ان سے ایک اجنبیت ولی دی اس کے بہت ساری ملکات ہیں بھائیوں میں لیاں تو آپ سے کافی وہ گائیڈ کر دیں گے آپ کو ہر قسم کے آپ کے کوریز کے آپ کو جواب بھی دیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ سیٹسفائیڈ کسٹمر بن جائیں گے ان کے تینکیو جزاکاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ لائف معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے لائف انشورنس پالیسی اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ضرورت بیٹی کی شادی بیٹے کی آلہ تعلیم برماری معذوری موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے میں یوں کہوں گا جس طرح زندگی میں اچھا لباس اچھی رہائش بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضروری ہے سٹیٹ لائف انشورنس ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پلان بتاؤں گا جو ہر شایس کروا سکتا ہے اور اسپیشلی پلان میں نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاپ کرتے ہیں آپ اگر کسی کمپنی میں یا کسی اورگنائزیشن میں جاپ کرتے ہیں اور اگر آپ کی صرف کام ہے تو آپ اس میں بھی جو اسٹیٹ لائف انشورنس کی پالیسی لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس میں پوری ایک چارٹ بنائی ہے اور اس میں میں آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیلی سیونگ منتلی سیونگ اور ایلی سیونگ کر کے ایک اچھا ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں کچھ چیزیں کیلئے کر دوں اسٹیٹ ٹائم انشورنس جو ایک گورنمنٹ کا ادار ہے جو آپ کو تحافظ فرائم کرتا ہے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ فرائم کرتا ہے اس میں بینیفٹس یہ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پالیسی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی جو بھی ایلی سیونگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں پروفٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ رائیڈرز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دورانے پالیسی دیتھ ہو جاتی ہے یا پھر ایکسیڈنٹی صورت میں دیت ہوتی ہے اس صورت میں کمپنی فیملی کو جو ہے اچھا جو ہے تحافظ جاتی ہے پلس اگر آپ کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن کے قریب لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کی ہوتی اس اماؤنٹ کا آپ لون بھی لے سکتے ہیں تو اس شارٹ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ پلان سمجھاتا ہوں آپ کی سیلری کے مطابق تو سو اگر آپ کم سے کم 10000 روپے مضاتی بھی اگر آپ کی سیلری ہے 10000 روپے اگر آپ کی سیلری ہے تو اگر آپ اپنے پاس 833 لپے ہر مند اگر است کو سپڑٹ کر دیں نکال دیں اور اگر اس کو آپ سال میں جمع کریں گے 833 لپے کے ساتھ سے تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں کتنے ہو جائیں گے 10000 روپے اس 10000 روپے کی آپ سب سے چھوٹی پالیسی لے سکتے ہیں اور اس پالیسی کیا ریٹن کیا ہے 9 سے 10 لاکھ روپے آپ کو اس کا ریٹن ملے گا تو سال کے آپ کو 10 لاکھ روپے نکال لیں آپ کو اس کا ریٹن ملے گا 9 سے 10 لاکھ روپے اس میں آپ کو اور بھی فیسلیٹی مل جاتی ہے اس میں آپ لون لے سکتے ہیں AIB, FIB رائیڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی 20 لاکھ روپے منتلی سرری ہے تو آپ اپنے پاس جو ہے 1666 روپے کی قریب اماؤنٹ جو ہے اپنے پاس جو ہے سیف کریں تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں جو اماؤنٹ بن جائے گی وہ 20,000 روپے بن جائے گی اس 20,000 روپے بھی بھی آپ پولیسی لے سکتے ہیں 20,000 روپے والی اگر آپ پولیسی لیں گے تو اس کا ریٹن ملے گا آپ کو 18 سے 20 لاکھ روپے اچھا ایک چیز کیلئے کر دوں یہ اماؤنٹ جو ہے 18 سے 20 یا 9 سے 10 لاکھ روپے جو بتا رہا ہوں تو یہ فکس نہیں ہے فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر پروفیٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے پروفیٹ میں اماؤنٹ اچھے ملے گی اگر لوس ہوگا تو آپ کا اماؤنٹ کم ملے گی پھر سے 30 سال سے اس سیڈا امینشونر کو کوئی لوس نہیں ہو اس ویسے جتے بھی پولیسی ہولڈر سے ان کو پروفیٹ میں ہی اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے اگر اب تک کسی کو اماؤنٹ کم ملی ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی خود کی جو بھی اس نے پولیسی بغیرہ بھروائے ہوگی یا تو اس نے لون لے لیا ہوگا یا پھر اس نے جو ہے لون لینے کے بعد اس کو ریٹن نہیں کیا ہوگا یا پھر جو ہے اس نے پریمیم جمع نہیں کیا ہوگا اس ویسے اس کو پیسے کم مل ہوگی ہے ادر وائز جو پروفیٹ بتایا جائے گا آپ کو وہی ملتا ہے انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سال کے 30 سال روپے اگر نکالتے ہیں یعنی منتلی اگر آپ اپنے پاس 25 سال روپے سیف کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا ریٹن 25 سے 27 لاکھ روپے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سرری 40 ازار روپے تو آپ جو ہے 3330 ازار روپے ہر منتل اپنے پاس سیف کریں گے تو آپ کے پاس سال کے اند میں 40 ازار ہو جائے گی اس پہ جو ہے آپ 36 سے 38 لاکھ روپے حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی سرری اچھی ہے یعنی 50 ازار روپے سرری ایک ہینڈ سرری ہوتی ہے 50 ازار روپے اگر آپ 50 ازار روپے کماتے ہیں تو آپ اپنے پاس جو ہے تقریبا 4200 روپے ہر منتل سیف کریں تو آپ کے پاس تقریبا سال کے اند میں 50 ازار روپے ہو جائیں گے اس کا ریٹن آپ کو ملے گا 45 سے 50 لاکھ روپے تو یہ میں نے بیسک بتا ہے پیکیجز اس میں ہمارے پاس اس سے بڑے پیکیجز بھی سب سے چھوٹا پیکیجز وہ یہی ہے دس ہزار روپے سالانا والا باقی جو پیکیجز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں یعنی لاکھوں میں ایک لاکھ روپے والے دو لاکھ والے تین لاکھ والے اور ان کا ریٹن بھی کروڑوں میں تو اگر آپ لوگ پولیسی کروانا چاہتے ہیں ایک اچھی انویسمنٹ کی سیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو سیڈایب انشورت میں انویس کریں اور پولیسی لیں تاکہ آپ کو کافی اچھا جو ہے اس کا ریٹن ملے اس لون کے اماؤنٹ سے آپ اپنے جو بھی اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے اگر کسی کی شادی وغیرہ گھر میں تو اس میں اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو وہ یہاں سے مل جائے گے سیکنڈ اگر بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوانی تو اس میں اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے 03132618 209 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا آفیس جو میں شاری فیصل پہ فران اوٹل کے برابر میں پنجاب پہیں گے اس کے ٹھر فرپ میں میرا آفیس ہے آپ آ سکتے ہیں دیسمبر میں پالیسی کروانے کا ایک بینیفیڈ یہ ہے کتیس دیسمبر سے پہلے پالیسی لینے والوں کو ایک بونس دیا جائے گا جو ان کے فائل میں ایٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک اچھا اور ایک بیسٹ آپ کا یہ سٹیپ ہوگا جس کی وجہ سے آپ جو ایک فیچر میں آپ ایک اچھا خاصہ ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں السلام علیکم آئی ایم آئی آز اسٹیڈ ڈائب انشورت ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیڈ ڈائب انشورت کی کچھ پلان بتاؤں گا یہ پلان جو ہیں یہ سپیشل میں نے آج بزنس پرسنز کے لیے اور جن کا اپنا کاروبار ہے یا کوئی شوپ وغیرہ ہے ان کے لیے بنائیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کافی آسان طریقے سے آپ کو سیویں کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ سرپ ڈیلی بیس پر چھوٹی چھوٹی سیونگ سے جو ہی ایک اچھا خاطر ڈیٹن حاصل کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ یا کوئی شوپ وغیرہ آپ کی کوئی کاروبار ہے آپ کا تو آپ ڈیلی بیس پر اگر اپنے پاس تین سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس منتلی جو ہے آپ کے پاس نو ہزار روپے قریب اماؤن ہو جائے گی اور اگر اس اماؤن کو آپ جو ہے ایڈلی منٹپلائے کرتے ہیں ٹویل منس سے تو آپ کے پاس سکریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کے اماؤن ہو جائے گی اس ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے کے اماؤن میں آپ ایک سٹیٹ ڈائب انشورنس کے ایک اچھی پالیسی لے سکتے ہیں جس کا ریٹن آپ کو جو ہے ایک کرون مل سکتا ہے تو اس پالیسی میں کرنے ہی ہوتا ہے کہ سلانہ بیسی پہ ایک لاکھ روپے جمع کروانے ہوتے ہیں اور آپ کو بیس سال کے بعد جو ہے ایک کرون ملتے ہیں اس میں اور بھی بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ کی پالیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں یا پاس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑے تو آپ ایٹی پرسن کروئے گی اس کے اوپر اس کے علاوہ دورانے پالیسی خدا نہ خاصتہ دیت ہوتی ہے تو آپ کی فیملی کو دیت کے لئے ملتا ہے اس میں جو ہے بیس لاکھ روپے پلس جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے یہ طبعی انتقال جو ہوتا ہے نرسل دیت کی صورت میں دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بھی پالیسی ہوتر کی ایکسیڈنٹلی دیت ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ تو اس ورد میں فیملی کو جو کوری دی جاتی وہ چالیس لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پالیسی آپ جب چاہیں جب ختم کروا سکتے ہیں پاس سال کے بعد آپ جب بھی ختم کروائیں گے پالیسی کو تو اس میں آپ کو پرافٹ ہوگا پاس سال سے پہلے ختم کروائیں گے تو یاد رکھے گا پہلی کس ریفنڈبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی سیونگ کرنے کا طریقہ ایک اچھی پالیسی اس میں آپ سال کے ایک لاکھ روپے دیں آپ کو ریٹن جو ہے ایک کروڑ ملے گا اسی طرح اگر آپ زیادہ اماؤنٹ پی کر سکتے اسٹیٹ ٹائپ ایشورس کو اپنے کاروبار سے نکال کے تو اگر آپ دو لاکھ روپے دیتے ہیں سال کے تو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا دو کروڑ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کروڑ یا دو کرو یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اسٹیٹ ٹائپ انشورنس جو ہے ایک گورنمنٹ گہدارہ ہے اور اس کی جو انویسمنٹ ہوتی ریل اسٹیٹ کے کاموں میں ہوتی ہے آپ لوگ کو بہت اچھے طرح پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تیس سال سے فائدہ ہی ہو رہے ہیں تو جس ریل اسٹیٹ پہ فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹ ٹائپ انشورنس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو بھی اس کا پروفٹ اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا سارا پروفٹ اپنے جو بھی پولیسی ورڈرز ہوتے ہیں اس میں ڈس ٹریبیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک سارے ڈاؤٹ کلیر کر دو یہ ایک کرو دس لاک بھی ہو سکتے ہیں یہ نوی لاک بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ زیادہ سیوی گے تو اگر آپ تین لاک روپ سال کے دیتے ہیں تو بیس سال کے بعد آپ کو اس کا ریٹر مل سکتا ہے تین کرو اچھا جیسے آپ کی امون بڑھے گئے سالانہ پی کرنے کی اسی طریقے سے سمیش امون جو آپ کو جو تحفظ دیا جائے گا اس کی امون بڑھ جائے گی یعنی اگر آپ تین لاک روپ سال کے دیتے ہیں تو فیملی کو دی جائے گی ساٹ لاک روپ اور اگر آپ سال کے پاس لاک روپ پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹن آپ کو ملے گا تقریبا پاس کرو اور اگر آپ چھے لاک روپ پی کرتے تو آپ کو ملے گا چھے کرو سات لاک روپ اگر آپ پی کرتے تو اس کا ریٹن آپ کو ملے گا سات کرو آٹھ لاک روپ اگر آپ پی کریں گے تو اس میں ریٹن آپ کو ملے گا آٹ کرو اور دو لاک روپ اگر آپ پی کریں گے تو اس میں آپ پی کریں گے پورے دس کرو تو میں اس میں سب سے پی چیزے کیلئے کر دوں اس پی چیزے کیلئے کرنے مجھے کہ میں نے ایک لاک روپے سال کے بتا ہے دو لاک روپے تین لاک روپے سال کے بتا ہے تو یہ کوئی فکس نہیں ہے آپ کی جو بھی ایج ہوگی 18 سال سے لے کے 55 سال تک درمیان کی جو بھی ایج ہوگی اس کے مطابق یہ پیسے ہوں گے یہ ایک لاک آٹھ آر روپے جو لوگ بزنس کر رہے جن کا کار وبار اور شاپ ہے تو اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ سال کے 100 لاک روپے پی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے پاس مہان کتنی سیوینگ کرنی ہے اگر وہ چھوٹی چھوٹی سیوینگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو آنے والے وقت اس لون کی مدد سے آپ اپنے اگر بزنس میں خدا نہ خدا خدا کوئی کرائی سیس آتے تو اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں یا اگر بچے کی شادی کرنی یا پھر کوئی کاروبار وغیرہ رن کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بچے کو ہائی ایجوکیشن وغیرہ دلوانی تو اس میں بھی اس پیسے کو آپ یوز کر سکتے لون آپ تین سال کے بعد ہو لینے کے لئے آپ تین سال کے بعد لے سکتے پاس سال کے بات سکتے دس سال کے بعد لے سکتے لیکن اگر آپ چاہتے پولیسی کو دس سال میں ختم کرنا تو آپ کر سکتے سلنڈر کر سکتے سلنڈر جو بھی بنتی ہوگی اس وقت کے وہ آپ کو دے دی جائے گی یاد رکھے گا پولیسی ٹوانٹی ایرز کی اس کو جب بھی پہلے ختم کریں گے تو اماؤن آپ کو پروفیٹ آپ کو کم ملے گا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ آپ پولیسی لے سکتے ہیں اور یاد رکھے کہ پاس سال کے بعد جب بھی آپ کی پولیسی کنٹینیو پاس سال سے اب جیسی جائے گی آپ کو پروفیٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تو جو لوگ بھی پولیسی کروانا چاہتے بڑی پولیسی یا جن کی جو اس سے چھوٹی پولیسی کروانا چاہتے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے میرا نمبر آرہ ہوگا 031 36 209 یہ نمبر وارس اپ پہ بھی ہے آپ مجھ سے وارس اپ پہ بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کوئی فراٹ نہیں کوئی پریشاری کی ضرور دیں خود ابھی 2020 31 دسمبر سے پہلے جو لوگ بھی پولیسی کروائیں گے تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ پولیسی کروائیں گے تو ان کی فائل میں جو ہے پورے 2020 کا بونس شامل کر دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑے بیلیفیٹ ہے تو میں آپ سب کو ایڈوائیس یہ کروں ہوا کہ 31 دسمبر سے پہلے پولیسی لیں تاکہ آپ کو پورے سال کا بونس مل جائے آئی ہو تمام چیز کیلئے ہو گئی ہوں گے اگر کوئی بھی کیوری آم اسے رابطہ کر سکتے بھائی تھانکس فور بچ خدا حافظ